اسلام علیکم جی آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج فیصلے کا دن ہے آج ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ چیپ جسٹس یاہیہ فریدی صاحب کس طرف کھڑے ہیں کیا وہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کھڑے ہیں کیا وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں چھبیس میں آئینی ترمین کے ذریعے جو عدلیہ پہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ حملہ کیا گیا ہے عدلیہ کی ازادی کو چھینہ گیا ہے کیا اس کو رسٹور کرنے میں وہ کوئی کردار ادا کریں گے ساتھ کھڑے ہیں قاضی فائز عیسیٰ بننے جا رہے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب آج ہمیں جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس میں مل جائے گا دیکھیں یہ جو جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا میں نے اپنی کل والی ویڈیو میں بھی اس سے ریلیٹڈ بات کیا کہ میں بڑا شوق ہوا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فل کوٹ بیٹھے پہلے چھبیس میں آئینی ترمین کی ویلیڈیٹی کو چیک کیا جائے اس کے بعد اگر وہاں سے کہا جات ہے کہ جی یہ چھبیس میں آئینی ترمیم ہے تو ٹھیک ہے جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس ہو بینچز بنے وٹیور لیکن پہلے یہ چیک ہونا چاہیے میں اپنی ہر ویڈیو میں کانسٹنٹلی یہ کہتا جا رہا ہوں لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی رات کو کچھ اور نکلا ہے اب یہ نیوز ایک بریک کیا لیٹ نائٹ حسنات ملک نے سپریم کورٹ کے کورٹ رپورٹر اور ماتی اللہ جان نے کہ جی جو دو سینئر ججز ہیں جسیس منصور علی شاہ صاحب اور جسیس منی اکتر صاحب انہوں نے کہا یہ یایہ فریدی صاحب کو کہ جی پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور یہ جو پیٹیشنز ہیں ان کو فکس کریں لیکن یایہ فریدی صاحب نے وہ پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلائیا پھر ان دو ججز نے جسیس منیب اکتر کے چیمبر میں یہ اجلاس کیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی چار اکتوبر کو چار نومبر کو سوری یہ فل کوٹ بیٹھے گی اور چھبیس پیانی ترمیم سے ریلیٹیڈ جتنی بھی پٹیشنز ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا لیکن ان کے کمیٹی کے اس حکم پہ عمل درامد ہی نہیں ہوا نہ کل فل کوٹ بیٹھا نہ ہی منٹس آف میٹنگ جاری ہوئے پھر کل کے دن ایک اور لیٹر لکھا گیا ان ججز کی طرف سے چیف جسیس صاحب کو اور ان سے گلا کیا گیا پھر ہم نے اجلاس کیا اب یہ دیکھیں یہ اجلاس بالکل قانونی اجلاس تھا اس سے پہلے قاضی فائزیسہ صاحب وہ دو ججز بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جب جسیس منصور علی شاہ صاحب نے بائیک آنٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ جسیس یہیہ فریدی صاحب اس پریکٹس انڈ پوشیجر کے انڈر جو کمیٹی بنیا اس میں وہ نہیں بیٹھے تو دو ججز نے مجورٹی سے یہ فیصلہ کر دیا کہ چار نومبر کو یہ پٹیشنز تیک اپ ہوں گی لیکن اس پہ عمل درامد ہی نہیں ہوا اس کی بجائے یہیہ فریدی صاحب نے جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس بلا لیا تو وہ آج اجلاس میں کیا ہوگا کیا وہاں پہ یہیہ فریدی صاحب جیسے اب کہا جا رہا ہے کہ ایک پوائنٹ آف یو ہے کہ یہیہ فریدی صاحب اس کو جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس میں ہی اس میٹر کو ٹیک آف کریں گے ابھی تک میں سٹل جب تک یہ جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس نہیں ہو جاتا یا یا فریدی صاحب کو میں نے فٹ آف ڈاؤنٹ دے رہا ہوں حالانکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اب انہوں نے پریکٹس انڈ پسیجر کمیٹی سے دوبارہ جسیس منیب اکر صاحب کو نکال دیا لیکن یہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں جو فیصلہ ہوا تھا اب اس پہ بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے یعنی فل کورٹ بیٹھے گی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں اپنے فائنل جو ورڈکٹ ہے یا یا فریدی صاحب سے ریلیٹڈ وہ یہ جلاس ہو جائے اس کے بعد دوں گا اگلی ویڈیو میں ابھی تک کے لیے اتنا ہی میں اپنی بات پر قائم تھا قائم ہوں آن ریکارڈ ہوں ویڈیوز میں ہوں کہ پہلے اس چھبیس میں آئینی ترمیم کو فل کورٹ دیکھے گی اس کے بعد یہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو جوڈیشن کمیشن ہے جو آئینی بینچز بنیں گے وہ اسی چھبیس میں آئینی ترمیم کی وجہ سے بنیں گے اور وہاں پہ یہ میٹر دیکھا جائے گا کہ کیا آج ہی چھبیس میں آئینی ترمیم ٹھیک کی یا غلط تھی تو اس بات کو ابھی یہاں پہ روکتے ہیں لیکن کل جو قانون سازی کی گئی ہے حکومت کی طرف سے بھئی کمال ہے انہوں نے بتایا کچھ اور کیا کچھ دکھایا کچھ اور کیا کچھ بوٹ پالش کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی دیکھیں اب میں اس پہ بھی آتا ہوں ایک تو سپریم کورٹ کے ججز کے تعداد یہ کہہ رہے تھے سترہ سے تئیس کرنی یا پچیس کرنی یا انہوں نے چونتیس کرنی ڈبل کر دی کہ اتنا یہ شور ہونا چاہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہ ایسا کہ ان کی مجورٹی نہ ہو اب یہ جو سترہ اور ایک قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ اٹھارہ ججز انہوں نے کہا جی اور لانے ہیں یہاں پہ کون سے ججز آئیں گے حکومت کی مجورٹی ہے جوڈیشل کمیشن میں تو وہ جس قسم کے مرضی اپنی پسند کے ججز لائے گی ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں اگلے دس پندرہ سال کے لیے وہ ایسے ججز لائیں گے جو یہ شریف خاندان زرداری خاندان ان کے لیے ہی فیصلے سارے ہوں گے جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا تو پہلا تو انہوں نے کمال یہ کیا یہ ڈبل ہی کر دی سپریم کورٹ میں حالانکہ ضرورت نہیں ہے لیکن ڈبل کی ہے انہوں نے پھر دوسرا اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی پرابلم چال رہے ہیں تو وہاں پہ نو سے بارہ کر دی ہیں ججز کی تعداد پریکٹس انڈ پوسیجر کمیٹی سے دوبارہ جسز منیب اکتر صاحب کو نکالا گیا کہ ان سے بہت ان کو خطر ہے ان کا تو یہ نام بھی نہیں سننا چاہتے اب وہاں پہ چیف جسز ہوں گے سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور جو بھی یہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا وہ اس کا پریکٹس انڈ پوسیجر کمیٹی کا میمبر ہوگا تیسرا اب باتیں ہیں جو سب سے بڑی انہوں نے قانون سازی کل کی ہے سروسیز چیف آرمی چیف نیول چیف پھر ائر چیف ان کا ٹینیور پہلے تین سال کا ہوتا تھا اس کو پانچ سال کے لیے کر دی لیکن یہ پانچ سال کا نہیں نہیں ہے آپ اس کو یہ سمجھیں جب تک آرمی چیف نہیں چاہے گا ان کو عودے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا پانچ سال کے لیے ٹینیور فکر پھر ری اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ کا مطلب پانچ سال مزید اس کے بعد ایکسٹینشن بھی اگر دینا چاہے تو آپ دے سکتے اور اس حکومت کی کیا جرت ہے کہ یہ ان کو ری اپوائنٹ نہ کریں یا ایکسٹینشن نہ دیں کمال نہیں ہوگی ایک دفعہ اب اس پہ کوئی بات نہیں اتنا کھل کے کر رہا یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی جب یہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا تھا ان کو لیجسیشن کرنی پڑی تھی قانون سازی کرنی پڑی تھی تو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایون اپوزیشن کو ساتھ ملا کے قانون سازی کی گئی تھی نواز شریف نے وہ لندن میں بیٹھ کے حلف لیے تھے انہوں نے آ کے ووٹ ڈال لے تھے کہ کل کو اس کو کوئی کوئی سوٹ نہ کر سکے اس کو کہیں پہ کوئی چیلنج نہ کر سکے اس لیے اپوزیشن کو بھی ساتھ ملایا گیا تھا لیکن کل کیا ہوا کہ حکومت نے سٹریٹ وے آئے ہیں اور انہوں نے ان کے پاس نمبر تو تھے انہوں نے یہ قانون سازی کروا دی ہے یعنی اس بات کا خطرہ ہی نہیں ہے اس بات کے لیے وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کو کوئی چیلنج کر دے گا اگر چیلنج کر بھی دے گا تو کیا ہو جائے گا سپریم کورٹ تو ویسے ہم نے پنٹرول میں کر لی ہے عدلیاں ان کے انڈر حکومت کے اسٹابیشمنٹ کے تو کیا ہو جائے گا یعنی اتنی جرت کے ساتھ کل یہ قانون سازیاں پاس کروائی گئے اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اب تاہیات والا یہ سمجھ لیں آپ یہ پانچ سال کہہ تو رہے ہیں نا کہ ہم نے دو سال کے لیے سٹینڈ کی ہے دو سال نہیں یہ پانچ سال یہ ہے اور اس کے بعد ری پوائنٹ پڑ بھی ہو سکتی ہے پانچ سال کے لیے اور پھر ایکسٹینشن بھی ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو چلتی رہے گی اب کوئیسٹن یہ اٹھتا ہے کہ اس کو چیلنج کون کرے گا فضل الرحمان صاحب سے یہ کل کوئیسٹن پوچھا گیا انہوں نے کہا جی کہ یہ تو انتظامی معاملہ ہے پہلے بھی ہوتی رہیں گے اب بھی ہوتی رہیں گی یعنی کوئی ان سے امید نہ رکھو یہ سنسٹیم میٹر ہے اس پہ کوئی نہیں آئے گا پی ٹی آئی والے دیکھ لیں وہ بھاگتے پھر رہے تھے وہ بیرسٹر گوھر اس سے بار بار کوئیسٹن یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جی آپ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اتجاج کر رہا تھے شور کر رہے تھے میں تو پتہ ہی نہیں لگا یہ کانون پاس ہو گیا ایسے ہو سکتا ہے بھلا اس کو چیلنج کون کرے گا یہ سب سے بڑا کوئیسٹن ہے یہ اتنا سنسٹیو میٹر ہے پاکستان میں سب سے بڑی پوسٹ کیا ہے آرمی چیف کی ہے نہ صدر کی ہے نہ فزیر آزم کی ہے یہ فیکٹ ہے یہ ماننا پڑے حالانکہ وہ بائیس کریٹ کا آف سر ہے لیکن وہ یہ سب سے بڑا عدد ہے اب اس کو حکومت نے خود ہی کانٹروورشنل بنا دیا ہے ذین میں تو یہی آتا ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے they are very comfortable with this system تو وہ اس کو continue کروانا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگلے سال نومبر کا کون انتظار کرے ابھی کرو اب دیکھتے ہیں جی اس پو کیا کوئی چیلنج کرنے کی حمد کرتا ہے مجھے تو ابھی تا کچھ نظر نہیں آرہا کہ کوئی چیلنج کرے گا فضل الرحمان بہت بڑا دعوے بڑے ہوتے ہیں لیکن اب اس بات پہ نہیں ہے پی ٹی آئی والے وہ تو بالکل ہی اسد کیسر کو دیکھ لیں وہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے برحال یہ انہوں نے واردات کی ہے بوٹ پالش کرنے کا کل ریکارڈ نون لیگ نے ٹیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم نے قائم کر دیا ووٹ کو عزت دیتے دیتے بوٹ کو بقاعدہ عزت کال انہوں نے دی اس سے بڑی عزت یہ دے نہیں سکتے اب اور کیا کرے بچارے کازی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دی اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے بچارے نے اتنا زور بھی لگایا جسہ کو ایکسٹینشن نہیں دی لیکن دوسری طرف یہ ایکسٹینشن کہلیں مدت ملازمت میں توسیح کہلیں وہ یہاں پہ ہو گئی اور بڑی آسانی سے کروائی گئی دیکھتے ہیں اس کو کچھ چیلنج کرتا ہے یا نہیں برحال یہ ملک کے حالات ہیں اللہ ہی حافظ ہے ہمارا عدلیہ بھی کنٹرول اور پورا ملک بھی اب دے دیا گیا ہے کہ جو آپ مرضی کرو تینکیو ویری مچ جی ٹیک کیئر اللہ